موسیقی فرنز آج بہت ہی خوبصورت پلیٹڈ فراغ بنانا سکھا رہی ہوں میں آپ کو کبیز بھی پلیٹڈ اسی طرح بنتی ہے اور فراغ بھی اسی طرح بنتی ہے تو میں چھ پلیٹس والی سکس پلیٹڈ فراغ آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں تو اگر آپ کے پاس پین اور ڈائری وغیرہ پڑی ہے تو پلیز لے آئیے اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو کپڑا ہے وہ فرنٹ کا جو کپڑا ہے وہ لے لیجئے یہ آپ کے پاس فرنٹ کا کپڑا ہے فرنز یہ ڈبل فولڈڈ کپڑا ہے آپ جو ناب کریں گے اپنی شرٹ کا جو بنانا چاہتے ہیں تو اس کی جو ویٹھ ہے جو چیسٹ کا ایریا آپ ناب کرتے ہوتے ہیں وہ تقریباً اس کمیز کا فور سنٹی میٹر ہے تو آپ ایک ایکسٹرا رکھتے ہیں سلائی کے لیے تو آپ نے اس سے تقریباً سکھ سنٹی میٹر ایڈیشن کا کپڑا رکھنا ہے اپنے فرنٹ پورشن پہ کیونکہ ہمیں پلیٹس ڈالنی ہے جیسے یہ فور سنٹی میٹر ہے تو میں اس میں سکھ سنٹی میٹر کی ایڈیشن کروں گی کیونکہ مجھے پلیٹس ڈالنی ہوں گی ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کا تقریباً فرنٹ تیار ہو گیا اب ہم بیک پہ آ جاتے ہیں فرنز بیک آپ نے بلکل سیم رکھنا ہے جیسے فور سنٹی میٹر تھی ایکسٹر فیبرک ہے اس سے سلیوز اور نیک ڈیزائن بناوں گی اور کلر کنٹراسٹ آپ کی مرضی ہے گھر میں بھی بڑے میں ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں فرنٹ پورشن کو چار دفہ فورڈ کیجئے بیلی بٹن سے اندازہ لگائیے ٹویل سنٹی میٹر بن رہے بیلی بٹن جتنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کی جو کمر ہوتی ہے ادھر تک اس کا نشان لگا لیے یاد رکھیں چار دفعہ فولڈ کر کے اپنی سے پریس کر لیے دیکھیں آپ کو پوائنٹس نظر آرہے ہیں جو بیچ میں دو پلیٹس بنیوی ہیں آپ کو نشان نظر آرہے ہیں ادھر اپنے نشان لگا لیے کہ مجھے یہاں پر پلیٹس لگا لیے آپ کا جو درمیان والا ایریا اس سے دو انچس کا فاصلہ رکھ کے آپ اپنی پلیٹس بنانا شروع کر دیجئے ایک سائٹ پہ میں سکس بناوں گی اور دوسری سائٹ پہ بھی میں سکس بناوں گی ٹو سینٹی میٹر کا میں نے ڈسٹنس رکھا ہے رمیمبر فرنس آپ نے پہلے فور ٹائم فولڈ کیا کپڑے کو دن پریس تا کلوت اور پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھول کے اور جو پہلے درمیان میں جو لائنز آپ کو نظر آرہی ہوں گی وہاں پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے کہ وہاں آپ نے پلیٹس لگانی ہے اور اس طرح آپ نے سکس پلیٹس لگا لینا ہے یاد رکھی ان کا فیس جو ہے وہ ایک طرف ہو سب کا لیفٹ سائٹ کا ریفٹ سائٹ پہ ہوگا رائٹ سائٹ کا رائٹ سائٹ پہ ہوگا میں سکس پلیٹس پھلی کمیز بنا رہی ہوں موسٹ ہی لوگ جو ہے وہ فور کی بھی بناتے ہیں اگر آپ کا کپڑا کم ہے تو آپ کم پلیٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آپ کم اور لیندھ پلیٹس کی کتنی ہوگی جتنی آپ کی کمر ہے یعنی بیلی بٹن جو ہے وہاں تک آپ کا لیندھ ہونی چاہیے پلیٹس کی بہت زیادہ نیچے نہیں جانی چاہیے پھر وہ بری لگے گی تو یہ میں نے سکس پلیٹس پنا لی فرنڈز پریس کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ بہت اچھی آپ کی پلیٹس بنیں گی یاد رکھیں کٹنگ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو شرٹ ہوگی اس کی سٹیچنگ بہت اچھی ہوگی یہ میں نے سکس پلیٹس لگا لیے اب ہم دوسری سائٹ پہ اپنی سکس پلیٹس لگائیں گے اب اس طرح ہمارا گلا آ جائے گا گول اس کے اوپر یہ دیکھیں ان کی جو فیس ہے وہ ایک سائٹ پہ ہونا چاہیے اس طرح آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت لوگ دیں گی اس طرح فرنڈز آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی لگا لیے اب دیکھیں ایک کا جو فیس ہے لیفٹ سائٹ کا لیفٹ سائٹ پہ فیس ہونا چاہیے رائٹ سائٹ کا رائٹ سائٹ پہ ہونا چاہیے اب ہم گلہ بنا لیں گے اب فرنڈز ہم نے اس کی جو ہے وہ کٹنگ کرنی ہے اچھے سے پریس کر لیجئے گا پریس کرنے کے بعد آپ نے کپڑا دونوں کا رکھ کے اور آپ نے اس کی کٹنگ کر لیے نیچے میں نے بیک کا کپڑا بھی رکھ لیا ہے ٹھیک ہے دونوں کو ملا دیا ہے فرنڈ اور بیک دونوں کو کمبائن کر لیں اور اس کے بعد آپ اسے مارک کریں گے کہ ہمیں اپنی کتنی جو ہے وہ کپڑا چاہیے ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فرنڈز ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے کٹنگ تیار ہو چکی ہے تھوڑا تھوڑا کٹ لیجئے اور اس کے بعد ہم اس کا گلہ بنانے لگے ہیں نیک ڈیزائن بنا لیں سمپل پلین گول گلا ہم بنا رہے ہیں فرنڈز یہ جو میں نے ایکسٹرا کپڑا رکھا تھا اس کو میں اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی پھر میں نے پائپنگ کر کے شولڈرز اٹیچ کرنے اور شولڈرز کے بعد ہم اس کے سلیوز لگائیں گے آئی ہوپ آپ کو بہت ایزی لی سمجھ آجے گی اور آپ گھر میں ٹرائی بھی کریں گے پلیز ہمیں کومنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کی ریکوائیمنٹ اور آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کی ڈیزائر کے مطابق آپ کے لئے ہم ویڈیوز بنائیں ابھی ریسنٹ جو ہے آپ کو بہت ہی جلد ہماری چینل پہ بہت اچھی اچھی اور بہت ہی انفرمیٹیو اور بہت ڈیفرنٹ ویڈیوز ملیں گے اس لئے پلیز اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھئے اب میں اس کے سلیفز لگا رہی ہوں فرنڈز اگر آپ سلیفز آپ کو نہیں بنانے آتے تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ریسنٹ ہی میں نے ویڈیو ڈالی تھی پرسو جو کہ بہت ہی خوبصورت سلیف ڈیزائنز میں نے بنانا سکھائے تھے اس لئے اس میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ سلیفز ہم کس طرح بنا رہے ہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے پوری سلائی کر لینی ہے سلیفز کو بند کر کے اور نیچے تک میں اس کی ساری سٹیچنگ کر دوں گے فرنڈز یاد رکھیں ہمیشہ ڈبل سٹیچنگ کیا کریں آپ بھی ہم نے اس کی سٹیچنگ کر لی ہے دو دفعہ سلائی لگائیں ٹھیک ہے ڈبل سٹیچنگ کریں اور اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیں نیچے میں نے پائپنگ کر لی ہے نیچے میں نے اس کو بند کر لیا ہے ٹھیک ہے اور بہت ایزی لی آپ کی فروگ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں گلا بھی میں نے اس کی درپائی کر لی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت سی ایک فروگ ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے بہت ایزی ہے سٹیچنگ کرنا بس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہر طرح کی چیز ہم آپ کو سکھائیں گے بہت جلد ہی آپ کو ڈیفرنٹ اور اور بہت سی ویڈیوز کپڑوں کے علاوہ بھی کچن اور بیڈروم کی چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گے مارے چینل پر آپ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کو پریس کرنا بہت اچھے سے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی پلیٹس کا جو فیس ہے وہ اچھا لگے ٹھیک ہے ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کریں میرے چینل کو اور ویڈیوز کو and thank you so much for watching i hope کہ آپ ہماری اور ویڈیوز بھی دیکھیں گے اور ہمارے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں thank you so much for watching اللہ حافظ